اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان الرحم والا اب ہم اپنے سفر کا آغاز بہاول پور سے چولستان تک کرنے جا رہے ہیں ابھی رات ہم نے چولستان گزارنے کی بجائے یہاں ہی جم خانہ میں گزاری تھی اور اب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں اور ہماری منزل ہے سہرائے چولستان بہاول پور کے بیچوں بیس سے گزر رہے ہیں اب ہم انشاءاللہ جائیں گے یزمان مڈی اور یزمان مڈی سے پھر ہم آگے سہرائے چولستان کی طرف جائیں گے تو یہ جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ دینگر سے بھی آگے ہے جو ہماری منزل ہے یہ یزمان روڈ کی طرف ہم آگے ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو رائٹ سائیڈ ہے اس طرف یہ کینٹ کا ایریا ہے اور یہ سیدھا ہم جا رہے ہیں یہ زمان کی طرف تو اس سے آگے پھر کافی آگے جائیں گے موجگڑ سے بھی کوئی پندرہ بیس کلومیٹر آگے جو ہے نا یہ موجگڑ تو وہاں کا نا مشہور قصبہ ہے چولستان کا اور وہاں پہ بڑا اپنا چولستانی رنگ جو ہے نا وہ بڑا نمائیہ نظر آتا ہے نیر کے پول سے گزر رہے ہیں ہمارے دائیں طرف ڈی ایچے بہاول پور ہے اور لیفٹ پہ جو ہے نا یہ ائرپورٹ کو روڑ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے یہاں پہ نا پلانٹیشن بڑی ہے اور وہ جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری ویڈیو میں کہ ہمارا جو روایتی درخت ہے نا کیکر وہ یہاں پہ بکسرد پایا جاتا ہے بہاول پور میں مجھے ایک چیز نے بڑا متاثر کیا ہے یہاں کا نا روڈ نیٹ ورک بڑا زبردست ہے یہ جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں نا یہ زمان چھبیس کلومیٹر ہے یہاں سے تو جناب فرس کلاس کارپیٹڈ روڈ لائنیں لگی ہوئی ہیں زبردست وی آئی پی طریقے سے ہم سفر کر رہے ہیں بہاول پورڈ ہوئی ہیں جو ہے چونکہ یہاں پہ اس علاقے ہم کو کارٹن بیلٹ کہتے ہیں تو ہمیں ہر طرف کارٹن کی فصل ہی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے حد نظر ہمیں کارٹن ہی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے اور اب اس کی آخری چنائیاں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں عام تاثر یہی ہے کہ جنوبی پنجاب شمالی پنجاب سے پیچھے رہ گیا ہے آج چونکہ میں یہ تفصیلی دورہ کر رہا ہوں جنوبی پنجاب کا تو میں نے تو یہاں جو روڈ انفرسٹرکچر دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ ہم یہ زمان منڈی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک تحصیل ہے اور چار رویہ سڑک جو ہے نا وہ دو آنے والی اور دو جانے والی ہیں اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہوا میں اڑتا جائے میرا لالد بٹا ململ کا ایسے ہی جو گاڑی ہے نا ایسے جیسے اتنی اچھی سڑک ہے جیسے اڑتی ہوئی جا رہی ہے تو ہمارے ادھر تو تحصیلوں کو اس طرح کے روڈ جو ہے میسر نہیں ہے تو انفرسٹرکچر جنوبی پنجاب کا مجھے بہت ہی بہتر لگا ہے یرمان منڈی کی طرف جاتے ہوئے اگر علاقہ کی ٹوپو گرافی کا ذکر کیا جائے تو یہ دیکھیں کافی رکبہ بھی بے آباد پڑا ہے یہ ٹی بیاں ہیں اور بلکل بے آباد اور بنجر رکبہ پڑا ہوا ہے اور تا حد نظر جو ہے نا یہ مجھے بے آباد رکبہ نظر آ رہا ہے جس نے ابھی آباد ہونا ہے تو جہاں جو رکبہ آباد ہے اس پہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے ہر طرف ہمیں کارٹن ہی کارٹن جو ہے نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ میں نے نا کارٹن کی کچھ فیکٹیاں بھی دیکھی ہیں جہاں پہ بنولے کو علیدہ کیا جاتا ہے اور روئی کو علیدہ کیا جاتا ہے پھر بنولے سے تیل نکالا جاتا ہے تو کارٹن ریلیٹڈ فیکٹیاں جو ہے نا وہ بھی اس علاقہ میں بہت زیادہ ہیں اینٹوں کے بٹے بھی ہمیں نظر آئے یہ دیکھیں جہاں پہ اینٹیں تیار کی جاتی ہیں جن سے پھر گھار اور باقی بیلڈنگز بنائی جاتی ہیں بیس منٹ میں ہم یہ زمان منڈی پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نیر کے اوپر سے ہم اب یہ نیر ہے اور نیر کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں تو اب جو ہے نا ہمارا جو سور ہے وہ تھوڑا ڈیویکلٹ ہو جائے گا کیونکہ چودستان کو جو روز جاتی ہیں نا وہاں پہ تھوڑا روز کا پرابلم ہے یعنی ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن ابھی تک ہم یہ برانچ روڈ پہ مڑ گئے ہیں اس کی عالت تو مجھے اچھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں لوگ آج آ رہے ہیں اور یہ بے شک ٹریپل سرفس ٹریٹمنٹ اس کو کیا گیا ہے اس روڈ کو لیکن یہ کابی بہتر ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ یہ زمان مروڈ روڈ ہے اور یہ سیدھی آگے فوٹا باس کی طرف نکل جاتی ہے تو یہ ہم یہ زمان فوٹا باس روڈ وایا مروڈ جا رہے ہیں کوڈ والا بنگلہ تاکہ ہم اسی روڈ پہ سفر کریں گے اور پھر کوڈ والا بنگلہ سے ہم رائٹ کی طرف جو ہے وہ ٹن کا لے لیں گے تو سڑک پہ جو روایتی درخت کیکر ہے اس کی فراوانی ہے یہ دونوں طرف اور آج کر کیکر کا درخت بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے پھول بھی نکلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے پھول نکلتے ہیں اور جب کیکر کے پھول نکلے نا تو بہت ہی وہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اور طرف کیکر ہی کیکر ہے کوڈ والا بنگلہ کی طرف ہمارا سفر جا رہی ہے اور ہمارے بائیں آتھ جو ہے نا نہر جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ نہر ہے اور نہر کے بلکل پیرلل یہ روڈ جو ہے نا یہ زمان خوٹا باس روڈ یہ بلکل نہر کے پیرلل یہاں پہ جا رہی ہے اب کوڈ والا بنگلہ بھی جو ہے نا یہاں سے کوئی تین کلومیٹر آگے ہے یہ کوڈ والا بنگلہ سے کوئی دو ڈائیک کلومیٹر پہلے ہی ہم رائٹ کو مڑ گئے ہیں اور یہ بھی سڑک تو مجھے ہے تو چھوٹی اس کی چڑائی میں رکھ لے ہارلی دس فیٹ ہوگی لیکن یہ ٹھیک ہے ابھی سڑک اس کی حالت ہے بہتر مجھے نظر آ رہی ہے کنارے شنارے ذرا تھوڑے لوز ہو چکے ہیں لیکن اب یہ کوئی سفر کرنے کے قابل ہے یہ سڑک ہمیں بتایا گیا ہے کہ ناگڑا تک یہ روڈ پکا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ کچھا روڈ شروع ہو جائے گا تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دائیں اور بائیں سب کپاس کی فصل ہے کہیں کہ چارہ وغیرہ کے خیت نظر آتے ہیں یہ ڈور ڈنگر کے یہ چارہ باقی سب کپاس ہے لی چولستان ڈیزرٹ کی طرف جاتے ہوئے ناگڑا یہاں کا مشہور قصبہ ہے اور یہ جو سڑک جس پہ ہم سفر کر رہے ہیں یہ فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے اور کارپٹ کی گئی ہے اور یہ اس کی کنڈیشن ابھی کافی بہتر ہے جہاں کہیں آبادیاں ہوتی ہیں وہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے باقی یہ سڑک ٹھیک ہے اور اب یہاں سے کوئی ناگڑا رہ گیا ہے کوئی بارہ تیرہ کلومیٹر اور اس کے بعد پھر چولستان ڈیزرٹ جانے کے لیے کچھا راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا مختلف دہات کو ایک دوسرے سے پکی سڑکوں کے ذریعے کنیکٹ کیا گیا ہے اور سڑکوں کی حالت بھی سیٹس فیکٹری ہے گو کہ یہ بلکل دس فٹ بارہ فٹ چوڑی ہیں لیکن ان کی حالت کافی بہتر ہے اور یہ چکو کو ایک دوسرے سے ملاتی ہیں یہ ناگڑا قصبہ جو ہے نا یہ سکیٹرڈ ہے سڑک کے دونوں طرف مکانات جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں اور یہ تقرب ہے تو یہ مشہور لیکن عبادی شبادی یہاں پر کوئی نہیں ہے برائے نام یہ عبادی ہے لیکن یہ مشہور بڑا ہے کہ یہاں سے آگے پھر چولستان ڈیزرٹ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ بلکل اب دیکھیں اب ہم کچھے پر اتر گئے ہیں ناگڑا ویلاج یہ ہے میرا خیال تھا کوئی قصبہ ہوگا لیکن یہ تو بہت چھوٹا سا ویلاج ہے کچھا ٹریک شروع ہو چکا ہے اور یہ ہمارے لیے خاص طور پر پر ٹیرہ فارم کمپنی نے نا فور ویل جو ویہیکل ہے وہ ارینج کی ہے کیونکہ یہاں پہ عام کار جو ہے نا وہ پھنس جاتی ہے وہ یہاں پہ نہیں چل سکتی یہاں پہ فور ویل جو گاڑیاں ہیں وہ ہی جا سکتی ہیں تو ہمیں کمپنی والوں نے بتایا ہے کہ یہ کوئی بارہ کلومیٹر آگے ان کا فارم جو بننے جا رہا ہے جو ابھی بے آباد ہے اور اس کو وہ آباد کر رہے ہیں تو اسی کو دیکھنے کے لیے ہم بارہ کلومیٹر یہ کچھے ٹریک پہ جائیں گے پنٹیرہ فارم کمپنی میں نے یہ دیکھیں یہ کچھے ٹریک کو پانی لگایا ہوا ہے تو جب میں نے پانی لگانے کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ باہر سے یہ پیوٹ ہے نا جس نے سراب کرنا ہے اوپر سے اس کے شاور شور ہونے ہیں وہ دو سو اکڑ کے لیے ایک پیوٹ استعمال ہوتی ہے تو وہ بائی ویلر ان کا ٹرالہ آ رہا ہے تو وہ اس ریت سے نہیں گزر سکتا ہے پہلے اس کو ریت کو گیلا کرتے ہیں اور پھر وہ بائی ویلر کے آگے ٹریکٹر جو ہیں وہ بھی زور لگاتے ہیں اور پھر جو وہ بائی ویلر ہے وہ جو ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے تقریباً بارہ کلومیٹر کے اس ٹریک پہ پانی لگا رہے ہیں سرائے چولستان میں یہ دیکھیں یہ گائیں اور یہ بیڑ بکریاں ہیں یہ دیکھیں یہ بیڑ بکریاں ہیں تو یہ کسرت میں جو ہے نا پائی جاتی ہیں تو یہاں پہ مارڈنگر جو ہے نا وہ لوگوں کا بڑا اساسہ شمار ہوتا ہے تو کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ مارڈنگر کو پالتے ہیں پھر بیجتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں اور یہ دیکھیں سامنے جو ہمیں ہلکے ہلکے بادل بھی چولستان پہ منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے دونوں طرف دائیں بائیں سامنے پیچھے لکو دک سہرا ہے اور یہ آکھ کم اسے پنجابی میں کہتے تھے یہ آکھ کے جو ہے نا یہ جاڑیاں سے بڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں آپ انہیں ارتوبے یا انگریزی میں کیا کہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی کمپنی والوں کی ایک گاڑیاں جو جا رہی ہے اور یہ بڑا یہ دیکھو یہ گرد اڑ رہی ہے اور یہ ہر طرف اب یہ سہرا جو ہے نا یہ شروع ہو چکا ہے لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی پالیس ہی ہے کہ اگلے پانچ دس سال میں اس سہرا کو عباد کر دیا جائے سہرائے چولستان میں جہاں جہاں بھی کوئی گرین بیلٹ وغیرہ آتی ہے یا چھوٹی موٹی کاشکاری ہوتی ہے تو سب سولر ٹیوبل چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ سولر سسٹم ہر کسی نے سولر لگایا ہوا ہے یہاں پہ کوئی ڈیزل کا خرچہ نہیں ہے کوئی بجلی نہیں ہے بجلی تو ہے ہی نہیں نا سرے سے تو ڈیزل انجن بھی نہیں چلاتے سب لوگ سولر پہ جو ہے نا اپنے ٹیوبل چلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے ٹپے ہیں یہ چولستان میں نا کافی یہ یعنی ایک قسم کی چھوٹی پاڑی ہیں ان کو کہا سکتے ہیں ہر طرف یہ جو ہے نا یہ ہے تو یہ گرین ہی اسی لئے یہاں پہ بیڑ بکری پالنے کا جو ہے نا روا جائے یہی جاڑیاں کھا کے یہ جانور جو ہے نا وہ اپنا گزارہ کرتے ہیں تو یہ اب ہم اوپر چڑ رہے ہیں سیمی پہاڑی کے یہ اس کو یہی کہیں کہ یہ ملے ڈیزرڈ کی سیمی ہلی ایریہ ہے یہ دیکھیں اوپر ہم چڑ رہے ہیں اور دونوں طرف جو ہے وہ اسی طرح جو ہے نا یہ دیکھیں یہ یہ سامنے ہمیں پنٹیرہ فارم کمپنی کا جو ہے سیٹ اپ جو ڈیرہ شیرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ وہ نظر آ رہا ہے اور ہم اب اس کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں کمپنی نے سوشل بیڈیا استعمال کرنے کے لیے یا ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے لیے باقیدہ یہ ٹاور لگایا ہوا ہے وائی فائی ٹاور ہے یہ سامنے ہمیں وائی فائی ٹاور بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں جنگل میں منگل ہے کہ یہاں پہ یوٹیوب پہ چلتی ہے باقی بھی وائٹس ایپ سوشل میڈیا انسٹاگرام سب سوشل میڈیا میں جتنے بھی آتے ہیں یہاں پہ وہ چلتے ہیں تو اب ہم پہنچ گئے ہیں اس ڈیرے میں اور اگلی ویڈیو میں ہم زمینوں کی عبادکاری اور باقی سارے معاملات دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دیں اللہ حافظ